بھاچپا نے الیکشن کمیشن کے ساتھ گڑھ بندن کر کے تیسے نمبر کے پارٹی کو مکمتری بنا کر کے تیجسوی آدب جی کو روکا کیونکہ بھاچپا پورے دیش میں سی فیک انیتہ سے ڈرتی ہے اس کا نام لالو پشادی آدب جی ہے جو فقہ پرستوں کے خلاف بھارت ویرودی طاقتوں کے خلاف جو لڑنا چاہتا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں تو ہم نے سواگت کیا ہم نے استقبال کیا ان کا وہ آئے مبارک باد کے مستحق ہیں وہ تمام چاروں کے چاروں اے ملے جس دن یہ گھٹنا گھٹی اس دن اختر علیمان کے آنکھیں ڈبڈبا گئی انہوں نے کہا کہ آر جیڈی کے لوگ مسلم لیڈرشپ کو اُبھرنے نہیں دینا چاہ رہے اس لئے پانچ میں سے چار کو توڑ بھی لیں دیکھیں وہ بھی ایک سمجھدار آدمی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں سکتا ہے کلارز قریب دکھیں جو لوگ بھی چاہیں گے اگر جو ایمانداری سے بھاچپا کے خلاف لڑنا چاہے گا وہ تیجیسوی آدم مشکار میں ہوں سیما باب نیس فور نیشن دیکھ رہے ہیں آر جیڈی نے آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین کے چار ودایے کو بتوڑ کر اپنے پالے میں کر لیا اور تیجیسوی آدم نے کہا کہ یہ سیمانچل کے ویقاس کے لیے کیا گیا ہے اور میں ہی میں جلد ہی سیمانچل کے دورے پہ رہوں گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آر جیڈی کے یو ایم لسی قاری سوہے موجود ہیں قاری صاحب کیوں توڑتی ہے آپ لوگوں نے وہ تو مسلمانوں کی پارٹی تھی اخترالیمان نے آپ پر الزام لے گا ہے نہیں سب سے بہلی بات کہ توڑنے کی بات کہاں سے آگئی اس وقت جو دیش کی حالت ہے مبارک بات کے مستقع وہ چاروئے ملے جنہوں نے سیمانچل کی آواز کو سنا سیمانچل کے لوگوں کا جو دباؤ تھا ان کے اوپر اس کو انہوں نے سمجھا اور پورے دیش کو پتا ہے کہ اس وقت بھاجپا کے خلاف کوئی اگر سب سے زیادہ مضبوطی سے لڑ رہا ہے فیقہ پرستوں کے خلاف دیش ویرودی طاقتوں کے خلاف کوئی اگر مضبوطی سے لڑ رہا تھا اس کا نام راشن دادل ہے لالو پشاد عدب تیرسوی عدب جی تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا اور سیمانچل کے لوگوں نے ان کو محسوس کرایا کہ ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھوڑے سے سے چھوک گئے ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ بھاجپا ان جگہ بھی ان لوگوں کو اتارا کرتی ہے اپنے جو لوگ ووٹ ہم کو دیں مجھے دیں جو ڈیوائیڈ ہو جائے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے جو انگریزوں کا جو رول رہا ہے ڈیوائیڈ ان رولزوں کیا تو ان کے چونکہ ان کے ہی چیلے ہیں بھاجپا کے لوگ تو گروہ کے ہی بتاہ ہوئے راستے پر لوگ چل رہے ہیں پرستوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے ایک آویدن دیا راستے جنتہ دل کو ہمارے پردیش عددیک جی کے نام ہمارے راستے عددیک جی کا نام نتہ پردیش پچ کے نام ایک آویدن دیا ان لوگوں نے کہ میں آپ کے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ مل کر لڑائی لڑنا چاہتا ہوں اور بیہار کی بدحالی کے لیے ذمہ دار جو سرکاریں ہیں بیہار میں جو انتنے سالوں سے خاصتہ سے سیمانچل کی جو بدحالی ہے سترہ اٹھرہ سال سے یہ سرکار لے گی سیمانچل اور بدحال ہوتا چلا گیا ہے ایک اے ایم ایو رہا یہ یو پی اے نے اس کو قائم کیا لیکن اس کا بھی فن روک دیا گیا وہ بھی نہیں بن سکا ابھی تک بیہار سرکار بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں ہو سکے ان تمام مددوں کو لے کر کے ان لوگوں نے آویدن دیا ہم نے اس کو سرکار کیا ہم نے اس کو قبول کیا کہ آئیے ہم تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر جو فقہ پرستوں کے خلاف بھارت ویرودی طاقتوں کے خلاف جو لڑنا چاہتا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں تو ہم نے سواگت کیا ہم نے استقبال کیا ان کا وہ آئے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ تمام چاروں کے چاروں اے ملے جس دن یہ گھٹنا گھٹی اس دن اختر علیمان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی انہوں نے کہا کہ آر جی ڈی کے لوگ مسلم لیڈرشپ کو اُبھرنے نہیں دینا دیکھیں وہ بھی ایک سمجھدار آدمی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں سکتا ہے کلاورز قریب دیکھیں امید ہے کہ ان کو بھی لے آئیں گے پھر لانے کی بات کہاں سے جو لوگ بھی چاہیں گے اگر جو ایمانداری سے بھاچپا کے خلاف لڑنا چاہے گا وہ تیجے سیجے بھی خلاف لگتار بولتے رہے ہیں آپ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بولنے سے مسئلے کا حل نہیں ہونا ہے اگر بولنے کا مسئلے کا حل ہو جاتا تو اگنی پت کے خلاف پورے دیش میں نوجوانوں نے سرک پہ اتر کے آندولن کرنے کا کام کیا سب کو جیل بھیج دیا گیا سرکار جب تک نہیں بدلے گی تب تک کچھ نہیں ہونا ہے یہ دیش ویروہ دھی طاقت ستہ پہ قابض ہو چکی ہے انگریزوں کے جو چیلے ہیں وہ ستہ پہ قابض ہو چکے ہیں تمام سمبیدھانک سستاؤں پر قبضہ ہو چکا ہے لوگ تنتر خطرے میں ہے سمبیدھان خطرے میں ہے سیکلوزم جو شبد ہے اس کو نکالنے کا پریاس ہو رہا ہے سمبیدھان کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو صرف بولنے سے ٹویٹ کر دینے سے مسئلے کا حل ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایمیل سی بنے اس سے پہلے اور بعد میں بھی آپ اس شراغ میں تھے ان لوگوں کو توڑنے میں آپ کو بہت بڑا جوگدان ہے اس لیے آپ اسی کامیٹیس آتے ہیں پھر بار بار آپ توڑنے میں آ رہے ہیں ہم لوگ جوڑنے ہم لوگ جوڑنے والی لوگ ہیں ہم محبت کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات بھاجپا کرتے ہیں یا بھاجپا کے پھیلائے ہوئے لوگ کرتے ہیں بات بھاجپا کے بھیجے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہم تو محبت والی لوگ ہیں ہم تو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں ہم جوڑنے پر بشواس رکھتے ہیں ہم توڑنے پر بشواس رکھتے ہیں ہم نے جوڑا ہے وہ آئے ہم سے جوڑنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ملک کام کریں گے ہم نے ان کا استقبال کی ہے جوڑا توڑنا والے لوگ تو بھاج پہی لوگیں دیکھیں نا وہاں ہوتل میں قید کی ہم نے کہی قید کیا کیا توڑتا ہے ستہ پخش کا لوگ دیکھیں نا مہاراستہ میں کیا ہوا قید کر کے رکھا ہوا ہے اپنے حساب سے پانی نہیں پی رہا ہے بچارہ یہاں کوئی طرح ہے وہ تو آئے ایک بیگ آئے آگے آگے مل گئے ہم تو جوڑنے والے لوگوں وہ آئے ہم سے جڑ دیں جڑ گئے تیجسوی آدب کو مکمنتری بیہار کی جنتہ بنایا کی بنا ہی چکی ہے بھاجپا نے الیکشن کمیشن کے ساتھ گڑ بندن کر کے تیسے نمبر کے پارٹی کو مکمنتری بنا کر کے تیجسوی آدب جی کو روکا کیونکہ بھاجپا پورے دیش میں سے فیق نتا سے ڈرتی ہے اس کا نام لالو پشادی آدب جی ہے تیجسوی آدب جی ہے بھاجپا جانتی ہے کہ بھاجپا کی بیسیلے داد کو توڑنے کا مادہ صرف لالو جی آدب میں ہے تیجسوی آدب میں راستی جنتہ دلی ہے ایک ایسی طاقت ہے جس نے کبھی اندر سے یا باہر سے بھاجپا سے ہاتھ نہیں ملایا لالو جی سولہ سولہ بیماری لے کے جیل جانا پسند کیا انہوں نے اس عمر میں لیکن بھاجپا سے سعودہ نہیں کیا اس لیے بھارتین دپاٹے صرف راستی انتہ دل سے ڈرتی ہے آج پورے دیش کی فیضہ خراب ہے لیکن بیہار اگر بچا ہوا ہے تو لالو جی کا جو سماجی کے نیا ہے سماجی گڑ بندن ہے اس کی وجہ سے بچا ہوا نتیز جی کچھ بھی دعویٰ کرتے ہیں بولنے میں ماہر ہیں وہ کچھ بھی دعویٰ کریں لیکن بیہار اور دیش جانتا ہے نتیز جی دعویٰ کیا کرتے پورا بیہار ہے پورا دیش جانتا ہے کہ بیہار میں اگر آر ایسس کو جگہ کسی نے دینے کا کام کیا ہے تو اس کا نام بیہار میں اگر کسی نے آر ایسس کو جگہ دینے کے آپ کے ساتھ مل کا کام کریں گے ہم نے ان کا استقبال کیا جوڑا توڑنا والے لوگ تو بھاج پا ہی لوگے دیکھی نا وہاں ہوتل میں قید کیا ہم نے کہی قید کیا ہے کیا توڑتا ہے ستہ پخش کا لوگ دیکھی نا مہاراستہ میں کیا ہوا قید کر کے رکھا ہوا ہے اپنے حساب سے پانی نہیں پی رہا ہے پیچارا یہاں کوئی طور ہے وہ تو آئے ایک بیگ آئے آگے آگے مل گئے ہم تو جوڑنے والی لوگ ہیں وہ آئے ہم سے جڑ دیں جڑ گئے حال کے دنوں میں اور اتنے کتنے لوگوں کو آپ جوڑنے کے بڑی آسمانے کے تیجسوی مکمنتری ہو جائے نہیں تیجسوی آدب کو مکمنتری بیہار کی جنتہ بنایا ہے کہ بنا ہی چکی ہے بھاچپا نے الیکشن کمیشن کے ساتھ گربندن کر کے تیسے نمبر کے پارٹی کو مکمنتری بنا کر کے تیجسوی آدب جی کو رکا کیونکہ بھاچپا پورے دیش میں سی فیک نیتہ سے ڈرتی ہے اس کا نام لالو پشادی آدب جی ہے تیجسوی آدب جی ہے بھاچپا جانتی ہے کہ بھاچپا کی بیسائل اداد کو توڑنے کا مادہ صرف لالو جادب میں ہے تیجسوی آدب نے راستی جنتہ دلی ایک ایسی طاقت ہے جس نے کبھی اندر سے یا باہر سے بھاچپا سے ہاتھ نہیں ملایا لالو جی سولہ سولہ بیماری لے کے جیل جانا پسند کیا انہوں نے اس عمر میں لیکن بھاچپا سے سعودہ نہیں کیا اس لیے بھارتین تپاٹے صرف راستی جنتہ دل سے ڈرتی ہے آج پورے دیش کی فیضہ خراب ہے لیکن بیہار اگر بچا ہوا ہے تو لالو جی کا جو سماجی کے نیا ہے سماجی گڑ بندن ہے اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے نتیز جی کچھ بھی دعویٰ کرتے ہیں بولنے میں ماہر ہیں وہ کچھ بھی دعویٰ کریں لیکن بیہار اور دیش جانتا ہے نتیز جی دعویٰ کیا کرتے ہیں پورا بیہار اور پورا دیش جانتا ہے کہ بیہار میں اگر آر ایسس کو جگہ کسی نے دینے کا کام کیا ہے تو اس کا نام بیہار میں اگر کسی نے آر ایسس کو جگہ دینے کا کام اس کی جھوپری سے اس کو بیلڈنگ منانے کا کام اس کو مضبوط کرنے کا کام گاؤں گاؤں میں پہنچانے کا کام گلی محلے میں پہنچانے کا کام کسی نے کام کیا تو اس کا نام نیتیش کمار ہے نیتیش کمار نے آر ایسیس کو گاؤں گاؤں تک پہنچا دیا ہے کیا نیتیش کمار کے آنے سے پہلے آر ایسیس کی ہمت تھی کیا کہ کہیں گاندھی میدان میں پریٹ کڑا دے ہمت تھی کیا کسی گاؤں محلے میں گھوم جا آپ کو یاد نہیں ہیں پڑھوین تو باریا کو لالو جی نے ائرپورٹ سے باہر آنے نہیں دیا تھا اس کو واپس جانا پڑا تھا آر ایس ایس کے حمد ہی کیا کہ بیہار میں کہی پر کھولے میں کہا دیکھ میں آر ایس ایس کا لوگ ہوں نتیش کمار نے وہ گناہ کیا ہے جس کو بیہار کی جنتہ اور دیش کی جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی ایک آخری سوال چھوکے سے بتا دیئے میں نے پھر کہا جس نے جوانی کو اپنے لڑائی میں لگا دیا فرقہ پرستو کے خلاف لڑتے لڑتے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے صحت کو چوپٹ کر لیا جیل جانا پسند کیا لیکن بھاچپا کے سامنے نظر جھکانا بھی منظور نہیں کیا اور آج بھی اس عمر میں بھی اتنی پریشانی جھلنے کے بعد بھی بھاچپا اگر ڈرتی ہے تو لالوی عدف سے ڈرتی ہے کیوں ڈرتی ہے اس لیے کہ کوئی مرد اگر ہے تو اس کا نام دالوی عدف ہے تجسوی عدف تو آپ نے سنا کاری سوہب نے صاف طور پر کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو توڑا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو جوڑنے کا پریاز کیا ہے جبکہ اخترالیمان نے لگتار میڈیا کے سامنے کہا کہ آر جیڈی کے لوگوں نے ہماری پارٹی کو توڑ دی اور ہمارا جو سیاسی وجود ہے اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا تو کل ملا کر کے تجسوی عدف سے لے کر کے لالوی عدف کے کئی ایسے ایشو تھے جس پر کاری سوہب نے کھل کے بات کی لگتار اپ ڈیٹ کے لیے اب ہمارے ساتھ جو رہے ہیں نمشکار